بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیسر بخاری آپ کی خدمت میں پروگرام احکام شریعت کے ساتھ حاضر ہے اور ہم ہمیشہ کی طرح بہت شکر گزار ہیں آرم باعمل جناب مرانہ سید فیدار حسین بخاری صاحب کے کہ ہمیشہ وہ اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کر تشریف رہتے ہیں اور ہم آپ کی خدمت میں یہ پروگرام جو ہے احکام شریعت یہ پیش کرتے ہیں جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ شریعت کے احکامات تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو روز مرہ کے معاملات ہیں وہ آپ بہتر طریقے سے نماز روزہ حج زکاة اس طرح کے جتنے بھی مسئلے ہیں تقلید وہ آپ انجام دے سکیں تو اس میں ہم اسی موضوع پہ ایک موضوع ایک دن میں بنا رہتے ہیں اس موضوع پہ ہم بات کرتے ہیں اور کیلی فون لائنیں بھی کھول دی جاتی ہیں تو آپ بھی کوشش کریں کہ موضوع کے مطابق آپ سوار کریں تاکہ ہم بہتر طریقے سے پروگرام کو آگے بھرا سکیں جیسے کہ پچھل دہا بھی میں نے ایک سنیری بات کہہ رہے ہیں یا تحریر کہہ رہے ہیں تو مجھے یہ بہت پسند آئی تھی تو میں چاہتا تھا آپ کی خدمت میں بھی پیش کر دوں ہر فرد واحد خود ایک معاشرہ ہے ہر فرد واحد جو ہے میں آپ جتنے بھی ہم ہیں فرد یہ خود ایک معاشرہ ہیں اگر ہم اپنی اصلاح کرنے تو ایک خوبصورت معاشرہ تشکیل پاسکتا ہے کہ اگر ہر فرد جو ہے وہ اپنی اپنی اصلاح جو ہے وہ کرنے تو فرد کے ساتھ ہی پھر معاشرہ بنتا ہے تو یہ آج کی سنیری بات تھی امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی تو آج کا جو موضوع ہے وہ مسئلہ تقرید ہے یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور ہر شیعہ مسلمان کے لیے واجب ہے کہ وہ ایک زندہ مشتریق جو ہیں ان کی تقرید کرے اور ان کے فتاوہ کے مطابق اپنے روز مراجع معاملات ہیں ان کو انجام دے تو میں مرتمس ہوں جناب ابراہ بخاری صاحب سے کہ آج کے موضوع کے مطابق بیان فرمائیں چاہیے بہت شکریہ بخاری صاحب سلامت رہے ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا قَافَّ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ تَعِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ وَلَيُنْزِرُوا قَوْمُهُمْ اِذَا رَجَوُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْزَرُونَ محترم ناظرین آپ کی خدمت سلام عرض کرتے ہیں آلیکم سلام اور یہ میں نے جو آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 122 ہے جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوْقَ فَتَن صاحبانِ ایمان کا یہ فرض نہیں ہے کہ وہ سب کے سب جہاد کے لیے نکل پڑے تو ہر گروہ میں سے ایک جماعت اس کام کے لیے کیوں نہیں نکلتی کہ دین کا علم حاصل کرے اور پھر جب اپنی قوم کی طرف پلٹ کر آئے تو اسے انظار کریں اللہ کے عذاب سے ڈرائیں شاید وہ اس طرح ڈرنے لگیں تو یہ وہ آیہ کریمہ ہے کہ جو بتاتی ہے کہ مومنین پر جو ہے وہ یعنی اسلام کے لیے مجاہدت کرنا جہاد کرنا اسی طرف نہ سارے جائیں بلکہ کچھ لوگ آئیں وہ رسول پاک کی خدمت میں آئیں مدینہ تشریف لائیں اور آکر رسول پاک سے علم دین اصل کریں سبحان لے یتفقہ ہو فی الدین فقہ کہتے ہیں دین اسلام میں گہری سمجھ بوجھ اس کو فقہ کہتے ہیں فقہ تو اس وقت تو فقہ کے معنی جو ہیں پورے دین پر حاوی تھے کہ یعنی دین میں گہری سمجھ بوجھ حاصل کرے لیکن آہستہ آہستہ یہ ہوا ہے کہ فقہ کا علم جو ہے مخصوص ہو گیا ہے پھر علم کلام جو توحید کے مطلق اور اصول دین مطلق وہ علیہ دا علم ہو گیا ہے علم کلام اور پھر قرآن مجید کی خود تفسیر کرنا وہ جو ہے وہ تفسیر قرآن کے نام سے علیہ دا سے علم ہو گیا کیونکہ جو جو آگے وقت بڑا ہے تو زیادہ سے زیادہ معاہرین جو ہیں پھر ہر ہر شعبے کے معاہرین ہو گئے ہیں تو اس لیے آج جو فقہ کی بات کی جاتی ہے اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو حلال و حرام کا علم ہے شریعت کے جو آخامات ہیں تو اس کے حوالے سے جو علم ہے اس کو کہتے ہیں فقہ کا علم لیکن وہ نظر سے اس نظر سے دیکھا جائے قرآن نے کہا اس معنی سے مطلب یہ ہے کہ دین کے بارے میں گہری بصیرت پیدا کرو تو یہ فرمایا گیا ہے کہ تم میں سے ایسا گروہ کیوں نہیں آتا جو رسول پاک پاس آئیں اور لیجی تفقہ ہو فی الدین اور دین میں جو ہے سمجھ حاصل کریں وَلِيُنْزِرُوْ قَوْمُ ہُمْ اور پھر اپنی قوم کو انزار کریں انزار کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے چونکہ دو چیزیں ہوتی ہیں رسول پاک مبشر بھی ہیں منظر بھی ہیں بشارت دینے والے بھی ہیں ڈرانے والے بھی ہیں خوش خبری دینے والے بھی ہیں ہاں جی تو اس لیے انزار کرنے کا مطلب ہوتا ہے آپ بتائیں اے اللہ تبارک طالعہ کے یہ حکامات ہیں اگر ان کی پیروی نہیں کرو گے نہیں مانو گے تو کامت کے دن رسوائی اٹھانا پڑے گی اذا اب جو ہے وہ مقدر میں ہوگا وَلِيُنْزِرُوْ قَوْمَ ہُمْ تاکہ اپنی قوم کو ڈرائیں اذا رجاؤ جب وہ پلٹے الیہم اپنی قوم کی طرف یعنی مرکز دین یا جہاں مرکز علم کا وہاں جائیں اس وقت رسول پاک تھے اس کے بعد مولا کائنات علی علیہ السلام میں اس کے بعد مثلا امام باکر ہے امام جعفر صادق اور اسی طرح پھر ہر زمانے کے جو صاحب علم ہے وقت کا امام ہے اور اس کے بعد جو امراج اکرام ہیں اور علماء دین ہیں جہاں انہوں نے حوز قیم کی ہوئے ہیں تو وہاں جائیں اور وہاں جا کے دین کا علم حاصل کریں اور پھر اپنی قوم کو اٹھائیں جب وہ پلٹ کے واپس آئیں لَا لَهُمْ يَعْذَرُونَ تاکہ یا شاید وشی طرح سے وہ ان کو انظار ہو جائے جی تو اس سے پہلے کہ حکام تقلید کو شروع کریں جی پہلے خود و قانون کیا ہے اس کے بارے میں تھوڑی بات کرتے ہیں جی کہ تشریح سے مراد ان عام قوائد اور قوارین کا مجموع ہے جو کوئی شعرے انسانی تعلقات کو منظم صورت دینے کے لیے وضع کریں شعرے کہتے ہیں اس کو جو قوانین وضع کرتے ہیں جی تو شعرے اصل تو اللہ تبارک تعالی کی ذات یہ وہی قانون وضع کرتا ہے اور اس کو وزید توضیح و تفصیل اور اس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ فرماتے ہیں تو چونکہ ہمارے لیے جو منبع ہے نہیں جی قانون کا وہ قرآن مجید ہے جی اس کے بعد سنت رسول کریم ہے اور سنت آئمت ہار ہے جی اور اس دونوں کو سنت میں لے لیا جاتا ہے پھر ہے آقل پھر ہے اجمع آپ کی اجازت سوئی سلام علیکم محرش صاحب میں نواز بار تحسل کر رہا ہوں جی باک صاحب میں مخل ہو رہا ہوں اللہم صاحب کی گفتو میں جنہی میں میں بھی سوال کرنا جاتا ہوں ایک بڑا ضروری سوال ہے جی بتائیے باک صاحب کہ سوال یہ ہے کہ علم ذاتی علم اور دنی علم علمی لدنی اس میں کیا فرق ہے کہ اللہم صاحب سے میری ریکویسٹ ہے کہ جو جو انسان جو ہے اللہ کی مخلوق جو ہے کہ جی ہمیں لدنی سے لدنی سے برات کہ اللہ تعالی کے حقام یا ذاتی علم اس میں جھوڑی تفسیر کو کر دیں دولوان صاحب خدمی سلامی قیدت اور آپ کی خدمتویں بھی اور ناظرین ناظرین خدمی سلامی قیدت اللہ حافظ بہت شکریہ جی بہت شکریہ اچھا سوال ہے آپ کا ایسے ہے کہ علم جو ہے نا ایک ہے علم قصبی ایک ہے علم وحبی قصبی علم وہ ہوتا ہے جیسے ہم لوگ جو ہیں اپنے سکولوں میں کالجوں میں یونیورسٹریوں میں حوضہ علمیہ میں جا کے پڑھتے ہیں کتابیں پڑھتے ہیں علم قصب کرتے ہیں اس کو کہتا ہے علم قصبی ایک ہوتا ہے علم وحبی علم وحبی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کا نام وحاب ہے نا تو علم وحبی جو اللہ کی طرف سے دیا گیا اور اس کو علم لدنی بھی کہتے ہیں علم لدنی کا مطلب ہوتا ہے کہ لدن کا مطلب ہے اللہ کے نزدیک علم لدنی وہ علم جو اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے اس کو علم لدنی کہتے ہیں تو وہ حضرت خضر علیہ السلام کو ملا تھا جب ان سے کہا کہ جاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ جاؤ ہمارے ایک بندے کے پاس اور پھر ان سے سکھو تو وہ خود قرآن مجید میں وہ تفصیل سے واقعہ موجود ہے اس کو کہتے ہیں علم لدنی تو ایک تو علم یہی ہے جو قرآن کا علم ہے رسول پاک پر تو وہی نازل ہوئی اور اللہ تعالی نے تمام علومات رسول پاک کو دیئے علوم دیئے تو اسی طرح ان کے پاس جو ہے یعنی اس قرآن میں جو ذکر ہوا ہے تو رسول پاک کے پاس اس قرآن سے بھی زیادہ علم ہونا چاہیے تاکہ اس قرآن مجید کی تشریح اور تفصیل اور ساری بیان کریں واللہ قرآن میں تو مسئلہ ہے حاکم الصلاة نماز قائم کرو اب اس کی کتنی رکتیں ہیں اور ٹائمنگ تین آئے ہیں قرآن میں تو مطلب وہ جو ویسے تو صرف نماز کا ایک کو تین ہزار کے قریب مسئلہ بنتا ہے چونکہ نماز سے پہلے کیا کرنا ہے طہارت کرنی ہے پھر وضو کرنا ہے پھر نماز ہے پھر نماز کے مسائل ہیں تو تقریباً تین ہزار مسئلہ بن جاتا ہے صرف نماز کے حوالے سے اگر غور کیا جائے تو ظاہر ہے کہ اگر ہر چیز قرآن مجید میں ہوتی تو پھر قرآن مجید یہ یعنی تیس پارے کا نہ ہوتا یہ بہت زیادہ بڑا ہو جاتا ہے تو قرآن جو ہے وہ تعلیم دیتا ہے اور علوم بیان کر کلی کلی باتیں اور اس کی تشریح اور تفصیل جو ہے رسول پاک نے بیان کرنی تو اس کا مطلب ہے اس کا بھی علم ہونا چاہیے قرآن میں آئی بات قرآن کے علاوہ بھی رسول پاک کو علم ہونا چاہیے تو اس لیے قرآن کے علم سے بھی زیادہ رسول پاک کے علم ہے چونکہ تبھی تو تفصیل اور تشریح کرتے ہیں تو ہمارے آئمت ہار جو ہیں ان کے پاس بھی وہ علم موجود ہے علم لدنی اور علم وحبی چونکہ امام وہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے ہاں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے منصوب ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں علم لدنی آپ نے کہا نا ذاتی علم ذاتی بھی اسی قصبی کوئی کہتے ہیں یعنی کسی بند نے قصب کر لیا اب اس کے ذات میں وہ علم ہے اس کو علم ذاتی کہہ لیتے ہیں اور اس کے علاوہ جو اللہ کی طرف سے ملی یہ چیز اس کو علم لدنی کہہ لیتے ہیں یا علم وحبی کہہ لیتے ہیں تو ہم بات کر رہے تھے کہ پروردی آرد ایک خصوصی طاقل جو ہے وہ اس علم کے ذریعے پرغمبر اسلام کو اور آئمہ مصومین کو عطا کی ہے جی ایسا ہے کہ ہمارا یہ تو قیدہ نہیں ہے کہ فرشتہ جبریل جو ہے وہ رسول پاک پر آتے ہیں جو قرآن لے کر وحی لے کر آتے ہیں لیکن جو بعد والے آئمہ ہیں ہمارے بارہ امام جو ہیں یہ تو ہمارا قیدہ نہیں ہے کہ جبریل ان پر آقام لے کے نازل ہوتا ہے نہیں دین وہی ہے جو رسول پاک لے آئے ہیں دین وہی ہے اب چونکہ رسول پاک سارا کے سارا علم جو ہیں وہ حضرت علی کو دے گئے اور جب رسول پاک کی آخری وقت تھا تو آپ نے جب وسیعتیں کر رہے تھے حضرت علی کو اور علوم ان کو منتقل کر رہے تھے تو اس وقت جب حضرت علی باہر تشریف آئے ہیں رسول پاک حجرے کے باہر تو لوگوں نے سوال کیا رسول پاک نے آپ سے کیا کیا وسیعتیں کی اور کیا فرمایا تو آپ نے فرمایا مجھے رسول پاک نے ہزار ہزار باب علم کے دیئے ہیں اور ہر ہر باب سے میرے لئے ہزار ہزار باب کھلتا گیا تو لہٰذا یہ تمام علوم اور فرمایا مدینہ علم شہر علی اس کا دروازہ تو یعنی جو علوم بھی لینے ہیں آپ نے تو علی کے پاس ہیں یہ دروازہ علوم کا تو بعد میں ہر امام آئے ان سے لیترے تو علم کی دو قسم ایک علم قسمی ہے ایک علم وحبی ہے یا اگر وہ علم ذاتی ہے علم لدن نہیں تو یہ وہ چیز ہے تو میں بتا رہا تھا قانون کس کو کہتے ہیں تو تشریح سے مراد ان عام قوائد و قوانین کا مجموعہ ہے جو کوئی شعر انسانی تعلقات کو منظم صورت دینے کے لیے وضع کرے اور جس کا کام افراد کے حقوق و فرائز کا تعیشن ہو اگر قانون نہ ہوتا تو انتشار اختلاف اور بہمی عویزش جو ہے وہ پھیل جاتی طاقتور اپنی طاقت کے بلبوتے پر جس چیز پر چاہے کبزہ جمع لے اگر قانون نہ ہو اور کمزور ابتدائی ضروریات زندگی سے بھی محروم ہو جائے اگر قانون معاشرے میں نہ ہو جب قانون کا یہ مقصد ٹھہرا تو یہ بھی ضروری ہوا کہ قانون ساتھ کوئی ایسا ہو جس کی اپنی کوئی غرض و غائت نہ ہو چونکہ جب انسان کوئی قانون بناتے ہیں تو اس میں اپنے لئے آئندہ کے لئے فسیلیٹی سہولتیں رائتیں وہ اس میں مد نظر رکھ لیتے ہیں مثلا پاکستان کئی والا کر لیں تو نیب کا قانون جب بنا اور پھر اس وقت جو مشرف نے بنایا تو اس کی غرض و غائت تھی کہ مطلب سیاستدانوں کو شکن جاری جائے ٹھیک خوب اب یہ ہے کہ سیاستدانوں نے اس میں ترمیم کی تو انہوں نے اپنے ایسے شکیں ڈالیں جس میں اپنے اپنے معاملات جو ہیں وہ ماف کروالی جائیں تو مطلب ہے کہ جب انسان قوانین بناتے ہیں کسی ملک میں جو پارلیمنٹیں کوشش کرتے ہیں کہ وہ ایسے اگرچہ تو مفاد عامہ کریے قانون ہونا چاہیے لیکن بہرحال قانون بنانے والے کوئی ایسی شکیں اس میں رکھ دیتے ہیں تو ہونا چاہیے کہ قانون بنانے والے کے لیے اپنی کوئی ذاتی غرض غائت نہ ہو اچھا اور وہ ایسے قانون مدون کر سکے جو بڑے لوگوں کے مقابلے کمزوروں کے حقوق کے زامن انسان کے بنائے ہوئے قوانین سے عموماً یہ مقصد پورا نہیں ہوتا کیونکہ جو انسان قانون بناتا اسے یہ اختیار عموماً کسی حکومت کی طرف سے ملتا ہے جو اسے اس کام کے لیے مقرر کرتی ہے ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ بہت سے قوانین میں حکام اپنا اپنا مفاد اپنی غرض غائت جو ہے اس میں شامل کر دیتے ہیں تو ایسی صورت میں جو قانون متاثر ہوتے اور قدرتی طور پر ان کا سرچشمہ طاقتور طبقہ کی خواہشات اور فرمایشیں ہوتی اس لئے جب کبھی حکومت کی مسئلحت بدلتی ہے تو وہ قانون بدل دیا جاتا ہے لیکن جو آسمانی قوانین ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اپنی ذاتی کوئی غرض و غایت اس میں نہیں ہے سارے کا سارا فائدہ انسانوں کی جو ہے وہ ہے کہ ان کا رشد کریں اور زندگی آسانی سے گزاریں جی اچھا معاشا تو لہذا اللہ کا جو بنایا ہوا قانون ہے وہ اس قابل ہے کہ اس پر عمل کیا جائے تو اس کے ساتھ اللہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کی اور نماز کی پبندی کی اور زکاة ادا کی ان کے لئے عجر ہے ان کے پروردگار کے پاس ان کو روز حساب نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے تو یہ سورہ بکرہ کی آیت نمبر 277 ہے اب دیکھیں کہ قوان مجید میں اکثر جگہ پہ جہاں جہاں آیا 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 آتوز زکاة نماز قائم کرو اور زکاة دو اس سے مقصد راہ خدا میں خرچ کرنا ہے نصبی زکاة اس سے تو اس سے مقصد یہ ہے کہ یہ زکاة اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو کہتے ہیں وہ جو زکاة ڈائی پرسنٹ جو ہوتی ہے وہ جا کے مدینے میں جب رسول پاک نے حکومت اسلامی وہاں بنائی ہے تو وہاں پر جا کے رسول پاک نے تشکیل دی حکومت تو وہاں یہ حکامات آتا ہے تو وہاں وہ زکاة جو ڈائی پرسنٹ وہ وہاں آئی ہے تو یہ جو آیتے ہیں یہ تو آئی ہیں اکثر مکہ میں تو وہاں یہ ہے کہ نماز قائم کرو اور زکاة دو نماز قائم کرو یعنی تمہارا رابطہ اللہ سے ہونا چاہیے زکاة دو یعنی معاشرے میں انسانوں کی مخلوق خدا کی خدمت کرو تمہارے پاس اگر مال ہے تو اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو ظاہر ہے کہ یہ ہے قوانین اگرچہ اور بھی اس کی طول و تفصیل ہے تو ہم نے یہ جو پروگرام کا نام رکھا ہے آقام شریعت تو حکم کی جمع ہے آقام اور شریعت جو ہے خود شریعہ شریعہ ویسے عربی زبان میں لوگت میں اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے وہ دریاہ بہرہ ہو تو وہاں سے جہاں سے پانی لینے کے لیے سہولت سے اس کے کنارے پر جاتے ہیں اور وہاں سے انسان اور جانور پانی لے لیتے ہیں اس کو شریعہ کہتے ہیں گویا یہ دین اور یہ ایک بہتہ ہو دریاہ ہے تو شریعت جو ہے وہ جگہ ہے کہ جہاں سے آپ نے حاصل کرتے ہیں تو اس لیے ابھی یہ ہوا کہ ویسے پورا نام یعنی اس کو اسلام بھی کہتے ہیں دین بھی کہتے ہیں یہی جو آیت پڑی ہے یعنی جب حضرت علیہ السلام کی وہ امامت اور مولائیت کا اعلان ہوا تو اس وقت یہ آیت آئی تھی آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ٹھیک ہے اور اپنی نعمت کو پورا کر دیا اور میں دین اسلام سے راضی ہو گیا یعنی دین جو ہے دین تو وہ دین اسلام ہے تو اسلام کا معنی ہے ہوت تسلیم یعنی سرنڈر ہو جانا تو اسلام کا معنی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکامات کے سامنے تسلیم ہو جانا یہ ہے اسلام ٹھیک ہے جی تو جب ہم شریعت کہتے ہیں تو شریعت کا مطلب یہ ابھی جو چل رہا ہے تو اس میں جب کہتے ہیں شریعت اسلامی تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں اصول دین بھی ہیں دین کے جو اصولوں کے حکامات جو ہیں وہ بھی ہیں اور فقہ جو حلال و حرام کا علم ہے اس کے بھی جو حکامات ہیں وہ بھی اس میں موجود ہیں تو اسلامی شریعت بنی نو انسان کے لیے آخری آسمانی قانون ہے جو خاتم الانبیاء اور افضل رسول حضرت محمد مصطفیٰ کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچے ہیں اس لیے یہ ظاہر ہے کہ اس کو ایسا نظام ہونا چاہیے جو زندگی کے ہر پہلو پر حاوی ہو انسانی زندگی کی تمام ضروریات پوری کرے انسان کی آزادی اور وقار کی زبانہ دے اور آدمی کو کامیابی اور خوشحال زندگی دکھائے تو لہٰذا اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور یہ جو ہے سارے پہلووں کو یہ حاوی ہے اور ایک اچھا معاشرہ تشکیل پائے ان تمام چیزوں کی وجہ سے معاشرہ جو ہے یہ اصل مقصد تو یہی ہے مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ جو انسانی معاشرہ ہے وہ اللہ کے بنائے ہوئے جو قوانین ہیں ان پر چلے اور تاکہ وہی انسان کی فطرت سے ہم آنگیں اور جی لے لیں آپ پہلا سلام علیکم جی جناب فرمائیے جی سوال بول گئے سب چیزیں اسی لیے تھی کہ ایک اچھا معاشرہ جو ہے تشکیل پائے جو کہ اللہ خالق ہے وہ مالک ہے وہ رازق ہے اور قانون بھی اسی نے بنانا ہوتا ہے تو جب اسی نے قانون بنایا ہے تو پھر یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا انسان کا کام ہے اور اللہ تعالیٰ کے جو قوانین ہیں وہ رنگ اور نسل اور ان سے بھارتہ رہے ہیں انسانیت کے لیے ٹھیک ہے تو باقی تو لوگوں کے جو قانون ہوتے ہیں ہر ملک کے اپنے قانون پارلیمنٹ پاس کرتی ہے کسی ملک میں کوئی قوانین کسی میں کوئی ہیں تو لہٰذا ایسے بھی قوانین بنائے جاتے ہیں جو سرسر انسانیت کے نقصان میں ہوتے ہیں لیکن ظاہر ہے وہ کہتے ہیں یہ ماری پارلیمنٹ ہے یہ بنائے قوانین تو آج کا جو موضوع ہے جو وہ ہے احکام میں تقلید میں ارز کروں کہ یہی جو ابھی میں نے آیت پڑھی ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر ایک سو بائیس جس میں کہا گیا ہے کہ سارے لوگوں کو جانے کی ضرورت نہیں ہے کچھ لوگ آئیں خاص کچھ لوگ آئیں اور آ کے علم حاصل کریں اب یہ جو کچھ لوگ آئیں گے مرکز علم علم حاصل کرنے کے لیے اب وہاں پر پڑھیں گے دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں گے اب کہا کہ جب یہ واپس پڑھتے ہیں اپنے اپنے ملکوں میں اپنے علاقوں میں وہاں پہنچیں گے تو کیا کریں لوگوں کو تبلیغ کریں لوگوں کو انذار کریں لوگوں کو بشارت دیں لوگ ٹھیک ہے معاشرہ سازی کریں ٹھیک ہے یہ ان کا کام ہے تو یہ جو لوگ آئے آئے ہوں گے وہاں سے تو ظاہر ہے ان لوگوں میں بھی جو سیکھنے کے لیے گئے ہیں تو کچھ تو ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے مطلب ہے کلی کلی باتیں پڑھیں اور کچھ تھوڑی تشریف پڑھ لی مثلا اگر ایک نصاب اگر آوزے کا بنا ہوئے مثلا کہ پندرہ سال کا ہے مثلا کہ پندرہ سال بندہ پڑے اور صحیح طرح پڑے تو وہ مفتی مجھتی بن سکتا ہے مثلا میں سالوں میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں تو اس کے کپیسٹی بھی ہے کتنی جو دی وہ ٹھیک ہے مثلا اگر پندرہ سال اگر پڑے تو مثلا دس سال کا انہوں نے نصاب بنایا ہوا ہے تو وہ پڑھ لیا اس کے بعد جنہ اب پانچ سال اور درس خارج میں شریک کی تو اس کو قوانین کا پتہ چل گیا اس طرح دلال کرنے کا پتہ چل گیا اس طرح بات کر سکتا ہے تو مطلب وہ مجتحد ہو گیا ہے اب وہ شخص جو ہے مجتحد ہو گیا ہے تو ظاہرہ وہ دین کو خود قرآن سننے سے خود سمجھ سکتے ہیں اس پر تقرید نہیں ہے ایک اور ایک اور ہے جو مثلا دس سال پڑھا ہے فرض کرو تو وہ ایسے ہے کہ جناب وہ احتیاط کر سکتے ہیں احتیاط کا مطلب تقرید نہیں کرتا ہو اس کو مثلا اس وقت جو بڑے بڑے مجتحد ہیں مثلا تین چار پانچ سب کے فتاوہ کا پتہ ہے اس کو خود بھی سمجھ دار ہے دین کی سب وہ پڑا ہوا ہے تو اب وہ چاہے تو احتیاط پر عمل کر سکتے ہیں احتیاط کا مطلب یہ ہے کہ فرض کرو ایک مسئلے میں ایک مجتحد نے فتوا دیا ہوا ہے کہ اگر یہ کام جو ہے میرے نزدیک جو ہے حرام ہے اور دوسرا مجتحد کہتا ہے کہ میرے نزدیک یہ مقروح ہیں اور سخت مقروح ہے مثلا ایک نے حرام کہہ دی ایک نے مقروح کہہ دی ہے تو اب احتیاط کا تقاضہ کیا ہے احتیاط کا تقاضہ یہ ہے کہ وہ حرام والی بات مانی جائے چونکہ سخت مقروح ہے کہ حرام کہہ رہا ہے اس کا فتوہ ہے تو وہ دوسرا مجتحد ایک تیسرا ہے جو کہہ رہا ہے کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ یہ مسلمک یعنی حرام ہے چھیک تو اب یہ جو شخص ہے تو وہ چاہے تو اس کے فتوے عمل کر لے چاہے لے تو اس کے فتوے پر عمل کر لے ٹھیک ہے تو جب احتیاط کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں کے فتوے پر عمل کرنا پڑے چونکہ احتیاط یقا نہیں ہے تو بعض دفعہ احتیاط جو زیادہ مشکل ہو جاتی ہے تو راہ حل کیا ہوتا ہے کہ جو مجتحد خود نہیں ہے تو اس کو چاہیے مجتحد نے جو فتوے دی ہیں اس پر عمل کریں اور قرآن مزید میں فرمایا فضالو اہل الزکر ان کنتم لا تالمون کہ اہل الزکر سے سوال کرو اگر تم نہیں جانتے ظاہر ہے کہ اگر چاہے اہل الزکر میں یہاں پر جو کامل مشدہ کے اہل الزکر کے وہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد جو ہستیاں ہیں آئمہ اتحار ہے وہ ہیں کامل اہل الزکر چونکہ کہا گیا اگر ذکر قرآن کو کہیں تو اہل قرآن آئمہ ہے اگر ذکر رسول پاک کو کہیں تو اہل الزکر یعنی آل محمد مکمل مصداق تو وہ ہے لیکن درجہ بے درجہ یہ جو علماء ہیں یہ جو مجتحد دین ہیں یہ اہل الزکر ہیں چونکہ قرآن و حدیث سے ان کو سروکار ہے تو ان سے پوچھو آپ جب آپ کو نہیں پتا تو یہ عقل بھی یہی کہتی ہے کہ اگر آپ کو نہیں پتا ایک مسئلہ کا تو جس کو جان یعنی پتا اس کو پوچھو اور دنیا میں نظام سسٹم ہی اسی طرح چل رہا ہے یا خود اتنے آرم بنو کہ اس کی طے تک پہنچ سکو یا مقود بن جاؤ دو چیزیں ہیں آپ دیکھیں کہ دنیا کا کون سا کام ہے جو ہر بندہ ہاں خود ہی کر رہا ہے خوب اگر میں نے گھر میں اواریں گی کرانی ہیں ہم نہیں کر سکتے ٹھیک ہے میں نہیں کر سکتا تو وہ لیٹیشن کی طرح جائے جائے گا اور کچھ زیادہ آپ نے کوئی پینل بنانے ہیں اس میں جس میں وہ ڈیوائسز وغیرہ لکھی تو پھر وہ الیکٹیکل انجینئر کو جانا پڑے ہیں ٹھیک اور اسی طرح آپ نے کوئی اور شعبے میں کوئی بہترین بلڈنگ بڑھانی ہے تو اس میں جو اچھا وہ ہے انجینئر اس کی طرح مطلب ہے دنیا کا کون سا نظام ہے اگر وہ خود جانتا ہے بندہ تو بسم اللہ لیکن اگر نہیں جانتا تو اس کو اس کی طرح رجوع کرنا چاہیے جو جانتا ہے اسی طرح شہری احکامات کا ہے اکلیت جو ہے نا اکلی مسئلہ پہلی بات اکلی مسئلہ یہ اکل کہتی ہے دوسرا یہ ہے کہ شریعت کا بھی معاملہ قرآن بھی کہتا ہے کہ اگر تمہیں نہیں معلوم تو اہلِ ذکر سے پوچھو ٹھیک ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ خود آئمہ اطہار نے بھی فرمایا ہے کہ تم ایسے افراد کی تقلید کرو جو فقہاں میں سے ہوں اور ان کی شرطیں بھی بتائی گئی ہیں سائنن لنفس ہی حافظن لدین ہی مخالفن لحوا ہو تو جو مشتہد ہوگا اپنے نفس کو بچانے والا دین کی افاظت کرنے والا مطیعن لعمر مولا ہو اپنے مولا کے عمر کی مطیع ہو فلی لعواما یکلدو ہو تو وام کو چاہیے کہ ایسے فقی کی تقلید کرے اور قرآن و سنت پہ مکمل عبور حاصل ہو ہاں جی ایسے ہی ہے اگر اس کو اور مخصوص کر دیں تو کم جو دین کے حکامات ہیں ان پر تو مطلب مکمل عبور ہو اگر اس کو اور تخصیص کریں ہو سکتا ہے کہ تفسیر قرآن جو ہے اس نے مطلب دورہ کیا حکامات سمجھتے ہیں لیکن جس طرح تفسیر کرتے ہیں لوگ تفسیر کتابیں لکھتے ہیں وہ تو پھر یہ کہ جیسے علامہ تباہ تباہی ہیں انہوں نے اپنی زندگی کے ایک اور تیس سال تو صرف قرآن مجید پر اس طرف کی ہیں اور دس سال اس کو لکھنے میں لگائے ہیں تو انہوں نے چالیس سال جو ہیں قرآن مجید پر لگائے ہیں اور تفسیر علمی ذہن لکھی ہے اگر وہ یہی سال لگا دیتے یہ فقہ میں تو وہ مجتحد ہوتے آیت اللہ سیستانی کی طرح یا آیت اللہ لیکن چونوں انہوں نے اس کو ترجی دی ہے تو لہٰذا اگر وہ مجتحد بھی ہے نا جو کوئی تو وہ بھی تفسیر کے معاملے میں ان کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ چونکہ وہ اس میں ماہر ہیں ٹھیک ہے تو اسی طرح جو شخص جو ہے جس شعبے میں کام کرتا ہے زیادہ تو ظاہر اسی میں ماہر ہوتے ہیں کیونکہ کومن سنس یہ ہے کہ پیغمبر اسلام جب دودھیاں سے گئے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اسلامی حکومت بھی قائم کی ہو اور بغیر کسی اس کے پروگرام کے اور بغیر کسی وہ چھوڑ کے چلے جائیں تو ایسے نہیں ہے غدیر کے موقع پر پورا وہ بتایا گیا اسی طرح یہ ہے کہ امام زمانہ رہے اسلام کا جب غیبت کبرہ کا زمانہ شروع ہوا ہے تو آپ نے فرما رہا ہے کہ میرے بعد جن جن میں یہ خوبیاں پائی جائیں اس طرح فرجو کرو تاکہ تمہارے مسائل جو ہیں حل ہو سکے یہ ایک اقلی ایک ہے کہ انہوں نے یہ حکم دیا ہے جی میں عرض کروں کہ جو بار بار جو رہتے رہتے تھے تم میں سے سب سے بڑے عالم علی تم سے سب سے بڑے اقضاء سب سے بڑے قاضی علی بہادر اور پھر فرماتے تھے کہ اہل بیعت تم سے زیادہ پڑے ہوئے ہیں ان کو پڑھانے کے کوشش نہ کر تو یہ یہ حدیثیں لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف ایسے فضائلی بیانگار نہیں یہ امت کو بتا رہے ہیں کہ میرے بعد علی تمہارے مولا و آقا و رحبر ہیں اور پھر غدیر پہ سب کے سامنے ہاتھ بھی کھرا کیا بتایا تو اگر سب وہ چکے بحث علم اقلام کی ہے ہم ذرا تقلید کے معاملے میں آ جاتے ہیں کہ یہ توضیح المسائل میں پہلا پہلا یہ مسئلہ جو ہوتا ہے نا وہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ہر جو مکلف ہے مکلف جو ہوتا ہے نا یہ لام یعنی خواف کے مکلف تو اس کے اوپر خواف کے اوپر جو ہے زبر ہے ایک ہوتا مکلف ایک ہے مکلف مکلف وہ ہے جو تکلیف دینے والا ہے وہ شاعرے کو کہتے ہیں جو شریع جس نے شریعت وضع کی ہے مکلف جس پر یہ حکم نافذ ہوا رہا ہے ہر مکلف پر شریع مسائل نماز روزہ طہارت اور کچھ معاملات کے مسائل سیکھنا واجب ہے اگر وہ اقام نہ سیکھے اور اس سے کوئی واجب چھوٹ جائے یا حرام کا ارتقاب ہو جائے تو وہ غناغار کہلائے گا لہٰذا مکلف کا اطلاق اس شخص پر ہوتا ہے جس میں شرائط تکلیف موجود وہ شرائط کیا ہیں بلوغت یعنی بالک ہو شخص دوسرا عقل ہے تیسری قدرت ہے بالک سولہ سال بالک ہے پندرہ سال لڑکا ہے تو نو سال لڑکی ہے اور اس میں اگرچہ وہ لکھی ہوئی ہیں کیا چیزیں ہیں کہ ان تین چیزیں ان میں سے نشانیاں میں لکھی ہوئی ہیں تو اس وقت وہ نیت کرے گا پھر کہ میں فرانے مشترید کی تقرید کرتا ہوں یعنی جب آگر سب آقل ہے بالک ہے اور قدرت رکھتا ہے یعنی یہ وہ کام انجام دے سکتا ہے تو اب جو ایسا شخص ہے جو ہی اس کو عمر کو پہنچتا ہے ویسے تو کہا گیا نا بچے کو اپنا سات سال کی عمر میں مسجد میں لے گیا ہو دس سال کی عمر میں نہ آئے تو چاہے اس کو ڈانڈ پٹھ کے تاکہ وہ شروع ہو جائے نا تو ابھی اس پر واجب نہیں ہی چیزیں جو ہی یہ چودہ سال اور کچھ مہینے کا ہو گیا چونکہ کمری مہینے ہیں نا یہ تو چودہ ساڑھے چودہ سال کا تقریباً ہو گیا اس پر واجب ہو جائے گا تو اب یہ ہے کہ اب اس نے نیت کرنی ہے کہ میں آج سے فلاں مجتحد کے فتاوہ کے مطابق عمل کروں گا جو بچہ پندرہ سورہ سال کا ہوا ہے اس میں یہ شور کیسے آئے گا کہ میں نے اگر اس دور میں پانچ چھے مشتحد ہیں تو میں نے کن کی طرف رجوع کرنا ہے اگر سب ظاہر ہے کہ ان کی رہنمائی مانباب کریں گے والدین کریں گے وہ البتہ آج کل تو اگر سب دور آگے انٹرنیٹ کا سرچ کر سکتے ہیں تو وہ تو سب مشتحدوں کی ویب سیڈے بنی ہوئی ہیں سب وہ پتہ کر سکتا ہے کلک کر کے کون سا مشتحد ہے اس وقت کون سا ہے یا اگر آپ نے نو دس سال کی عمر سے اس کو اپنے ساتھ رکھا ہے نماز روزہ تو اس کے اندر پھر آسا آسا یہ شعور پیدا ہو جاتا ہے پھر جی ہاں ایسے کہ رہنمائی مانباب کریں گے اس کی والدین اس ساتھ ازا وہ سب کریں گے صرف یہ ہے کہ وہ اس نے یہ نیت کرنی ہے کہ آج سے میں اپنا جو ہے نا فقی حقام جو شریعت کے مسائل ہیں ان پر میں اپنے پھلا مجتی کے فتحوں کے مطابق عمل کروں گا یہ کوئی بیعت نہیں ہے کوئی جانا پڑے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینا اپنا اپنے نیت کرنی ہے اس کے توضیح المسائل لے لیں اور اس پر آپ عمل کرنا شروع کر دیں اچھا جی ایسا ہے کہ اگر یہ لکھا ہے کہ چاند کے ساتھ سے لڑکوں کے پندرہ سال اور لڑکیوں کے نو سال پورا ہونا چاند کے ساتھ ہیں کمری جو ہے حساب ہے تو اس کے بعد یہ بھی ہے کہ اگر وہ ان پر غسل واجب ہو جائے یہ نشانیوں میں سے ہے نا غسل واجب ہو جائے یا بچی جو ہے اس کو بھی غسل واجب ہو جائے تو پھر اس طرح سے وہ بالک کی نشانی ہیں اور احکامات بھی اس کے بعد ہی واجب ہوتے ہیں جب وہ بالک ہو جائے تو ہاں دی اس سے پہلے اگر وہ کرتا ہے تو وہ اکرپتن وہ مصطب ہے وہ ریرسل ہے وہ مطلب ہے سیکھنا چاہیے وہ کہا گیا ہے کہ یہ سیکھو اس سارا کو جائے تو اب یہ ہے کہ جو احکامات حاصل کرنے ہیں وہ اس میں یعنی تین چیزیں میں نے بتای دی اجتحاد تقلید اور احتیاط یعنی تین طریقے ہیں یا تو خود بندہ مجتد ہو جائے یعنی اجتحاد کر کے خود مسائل سمجھے یا یہ تقلید کسی کی کرے یا یہ ہے کہ احتیاط کرے یہ تینی طریقے ہیں اچھا اجتحاد اس کا مطلب ہے احکام شرعیہ و قوانین الہیہ کا استمبات و استخراج ان مقرر شدہ مسادر سے جو فقہہ اسلام کے نزدیک ثابت ہیں اچھا یہ کیا ہے مطلب وہ میں نے یہ بھی بتا دی ہے ایک قرآن مجید ہے ایک سنت رسول اور سنت آئمہ ہے جب ہم سنت کہتے ہیں تو سنت سے مراد یہ ہوتا ہے جو انہوں نے عمل کیا ہے رسول پاک نے جو فرمایا یہ ہے کول رسول رسول پاک نے کوئی عمل کر کے انجام دیا خود یہ ہے فیل رسول ایک ایک رسول پاک کے سامنے کوئی عمل ہو رہا ہے آپ نے اس کو روکا ٹوکا نہیں تو اس کا مطلب ہے یہ عمل پر آپ راضی تھے اگر وہ غلط ہوتا تو آپ کو چاہیے تھا کہ اس کو روکے یہ کس میں آئے گا پھر یہ تقریری اس کو کہتے ہیں پہلے وہ کہتے ہیں کول معصوم فیل معصوم اور تقریر معصوم یہ تقریر جو کی جاتی ہے مائک پے ہوئی نہیں ٹھیک ہے تو یہ تقریر کا مطلب ہے ثابت رکھنا مقرر کرنا ایک کو جو عمل ہو رہا ہے اس پر کچھ انتقاد نہ کرنا تنقید نہ کرنا ٹھیک ہے تو اس کو کہتے ہیں لیکن اگر وہاں پہ منع کیا جائے تو پھر وہ کام کرنا لیکن یہ بھی معاملہ جو ہے نا یہ رسول پاک کے لیے تو آتی ہے بات لیکن آئمت ہار کے لیے بعد میں کچھ مسائل پیدا ہوئے اس کو کہتے ہیں تقیہ چھیک باز دفعہ ایسا کوئی عمل ہو رہا ہے کہ جو نہیں ہماری شاہی ہے تو آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ آپ اس کو روک سکیں چھیک باز دفعہ درباروں میں وہاں بلانا مبادشاہوں میں وہ خلیفے جو بنے ہوتے ہیں تو باز دفعہ ایسی کچھ چیز ہوئی تو ظاہرہ کے مسئلت میں نہیں کہ آپ تو اس طرح سے ان کے لیے زیادہ چھان بھی کرنی پڑتی ہے کہ یا جہاں جان کا خطرہ وہاں بھی آپ بہت پھر تقیہ کے موارد آ جائیں گے نا کیا کیا موارد تقیہ گے تو میں ارز کر رہا ہوں کہ تین چیزیں ایک تو ہے قرآن اور سنت دو تیسری ہے عقل عقل جیسے ابھی آپ نے کہا نا کہ بھی عقل یہ کہتی ہے کہ سولے پاک کیسے ممکن ہے کہ مطلبی ہو ہی نہیں سکتا کہ سولے پاک بسا چھوڑ جائیں عمت پر کہ جو چاہیں آپ کرتے رہے اور میں دنیا سے جا رہا ہوں تو عقل نہیں کہ مانتی اس بات کو تو ایک عقل ہوتی ہے چوتھی ہے اجماع ہے اجماع یہ ہوتا ہے کہ پوری عمت کسی مسئلے پر متفق ہو گئی ہے تو یہ ہمارے برادران اہل سنت کے ہاں یہ بات ہے کہ جی عمت کا ہی جماع ہے اس بات پر یعنی کسی مسئلے پر ایک عمت پوری جمع ہو گئی اور ہمارے ہاں تو اب بھی یہ جو ہے کہ یہ ایسا ہوتا نہیں چونکہ اگر کہا جائے کہ رسول پاک کے بعد پوری عمت جو ہے حضرت ابوبک پر جمع ہو گئی ہے تو یہ ہوا نہیں چونکہ وہ ڈیر دو سو بندہ ادھر کٹھا تھا سخیفہ بنی سادہ پر تو اس کے بعد گویا کہ یہ مدینہ کے لوگ تھے کچھ مکہ کے لوگوں نے بیعت کرتی تو باقی مملکت اسلامی والوں تو پتہ ہی نہیں ٹھیک ہے پھر انہوں نے اس کا دائرہ اور تنگ کیا کہ جی اہل حل و عقد یعنی وہ جو لوگ جو واقعا ماہرین ہوتے ہیں ان کی بات جیسے ایران میں ولی فقی کو مقرر کرنے کے لیے خبرگان باہرین کی کمیٹی نہیں بنائی ہوئی تو میں نے اس قسم کے یعنی ان کا جمع ہونا چاہیے لیکن اس کا انتخاب کون کرے گا وہ تو پھر عوام ہی کرتے نا اپنے لاکھوں میں یہ تو طریقہ کار آج کے دور میں اپنایا ہوگا نا کہ جمہوریت بھی ہو جائے اسلامی شریعت پر بھی عمل ہو جائے تو میں ارز کروں کہ یہ ہمارے ہاں جمع وہ ہو جاتا ہے کہ جس میں امام وقت کا جو امام ہے اس کی ورائش حامل ہو تب ہو جاتا ہے ان کی زندگی میں اگر وہ زندہ ہوں لیکن ان کے بعد جو ہے تو ان کے بعد کا یہ معاملہ ہے کہ اگر ایک زمانے میں تمام شیعہ علماء مراجع کرام ایک بات پر متفق ہیں کوئی اختلاف نہیں کر رہا ہے اس کو اجماع کہہ رہا ہے اس کو اجماع کہہ رہا ہے کیوں اس لیے کہتے ہیں کہ اگر یہ سارے علماء ایک مسئلے پر متفق ہو رہے ہوں تو امام زمانہ علیہ السلام جو ہیں ان کا فریضہ ہے کہ وہ آئیں اور آکے ان میں اختلاف ڈلوائیں یا کسی کو طرح انس کو ٹھیک کریں یعنی یہ نہ ہو کہ سارے کے سارے ایک مسئلے پر جمع ہو جائیں تو اجماع یہ چار چیزیں ہیں اگر صاحب اصل تو وہ قرآن و سنتی ہیں پہلی میں ان دو وہی ہیں باقی تو پھر اکل آ جاتی ہے پھر اجماع بھی درمیان میں وہ بھی اجماع محصل ہے اس میں یہ ہے کہ یعنی امام زمانہ کی رائے اس میں شامل ہو تو ہم سمجھتے ہیں اجماع وائلہ مولا علی جو وقت کے امام ہیں جب ان کی رائے شامل نہیں ہیں کسی مسئلے میں ان کے زمانے میں تو ہم اس کو اجماع مانتے نہیں اور پھر یہ ہے کہ اہلِ بیعت کے خاندان سے کوئی فرد وہاں شامل نہیں تھا اگر صاحب کلی کلی بات کر کے ہم آگے بڑھتے ہیں تو ایسا ہے کہ احتیاط کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح عمل کرنا کہ جس کے بعد مکلف کو اپنی شریع ذمہ داری پوری ہونے کا یقین ہو جائے مثلا جس فیل کے بارے میں کچھ مشتہد کہتے ہیں کہ حرام ہے اور کچھ کا فتحہ یہ ہے کہ حرام نہیں ہے تو پھر جس نے احتیاط کرنی ہے اس سے جتنا آپ کرے اور جس فیل کو کچھ مشتہد کہتے ہیں واجب ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ واجب نہیں ہے تو احتیاط کا تقاض ہے اس کو بجا لائے جائے چونکہ حسرت ہے واجب ہو تو اس لیے احتیاط جو ہے نا وہ وہی کر سکتا ہے جس کو سارے مسائل علوم کا پتہ ہے تو یہاں تو اکثریت بچاری وہ ہے کہ جو خود پورے دین کا پتہ نہیں ہے تو وہ کیسے تو بہتر طریقہ یہی ہوتا ہے کہ تقلید کی جائے کسی کی لیکن تین تین راستے ہیں جو میں نے بتایا ہے ایسے احکامات تو بہت کم ہیں کہ جس میں کسی نے واجب کہا ہو کسی نے حرام کہا ہو بہت کم دیکھنے میں آیا ہے آگا چاہے دین کے مسائل مثلا پانچ ہزار ہیں مثلا تو اس میں اگر دس پندرہ نہیں ایسے ہوں تو مطلب انسان کی ذمہ داری تو بنتی ہے نا ان کے متعلق پانچ چاہے تھوڑے ہی لکھر لیں آپ لیکن بہرحال ہے یہ چیز ہے اچھا امومی طور پر جو نماز یا روزے کے یا دوسرے مسائل ہیں اس میں میں جو دیکھتا ہوں کہ تمام مراجعہ کا تقویباً ایک جیسا ہی کو زیادہ اس میں وہ نہیں ہے وہ آگا صاحب ابھی خیر آپ نے کیا دیکھا ہے بھی تو مطلب ہے کچھ چیزیں اصل میں یہ وہ بندہ کہہ سکتا ہے مطلب ہے اگر کوئی اس وقت فرض کرے ہیں مثلا بارہ مشتید ہیں ایک وہ ہے رسالہ توسیل مسائل جو بارہ مشتیدوں کے فتموں کے مطابق ہیں تو مطلب ہے اس کے علاوہ بھی پچھلے بھی مشتید دیکھنے ہوتے ہیں تو کبچھلے بہت دور نہ جائیں تو پچھلی صدی دو صدی کی مطلب پتہ تو ہونا چاہیے نا تو یہ ساروں کا جس کو پتہ ہو وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے ساکھ کچھ دیکھا ہے اور میں نے تو لہٰذا بات یہ ہے کہ تقلید اس کا مطلب ہے کہ احکام شرعیہ معلوم کرنے کے لیے جامعہ شرائط مجتید کی ترورجو کرنا دوسرے لفظوں میں شریع امور کو مجتید کی تشخیص اور اس کے فتوہ کے مطابق بجالانہ تقلید کراتا ہے نا تو تقلید کے جواز پر لفظی دلیلیں بھی دلالت کرتی ہیں اور عقل بھی کہتی ہے کہ جو نہ جانتا ہو اسے چاہیے کہ جو جانتا ہے اس کی طرف رجوع کرے تو یہ عقلی دلیل ہے تو جامعہ شرائط مجتید کی طرف رجوع کرنا چاہیے وہ شرطے کے مکلف خود مجتید نہ ہو اور احتیاط پر بھی عمل نہ کرتا ہو اس کا فریضہ ہے تک تقلید کرنا واجب ہے زیادہ تعداد انہی کی ہے عبام الناس سے تقلید ہی کرنی ہوتی اچھا اب یہ ہے کہ جی مکلف اگر مجتید نہ ہو تو اس پر واجب ہے کہ وہ جامعہ شرائط مجتید کی تقلید کرے چاہیے یا احتیاط کے مطابق عمل کرے چاہیے لیکن یاد رہے کہ احتیاط کے لیے ضروری ہے کہ انسان اس کے موارد سے واقف ہو اس کا طریقہ جانتا ہو جبکہ اس پر وقت بھی زیادہ سرف ہوتا ہے لہٰذا بہتر یہ ہے کہ انسان جامعہ شرائط مجتید کی تقلید کرے چاہیے اچھا مقلد کے لیے ان شرائط کا پانا جائے ہیں ضروری ہے یعنی ایک تو یعنی اس پر تقلیف ہے یعنی اس پر فریضہ ہے یہ کہ مجتید نہیں ہے وہ مجتید نہ ہو احتیاط پر عمل نہ کرتا ہو چاہیے اب یہ ہے کہ اقسام تقلید میت جو ہے نا جی میت کی تقلید کی دو قسمیں یعنی میت کی تقلید دو طرح سے ہو سکتی ہے ابتدائی اور بقائی ابتدائی تقلید کیا ہے یعنی ایسے مرد مجتید کی تقلید کرنا کہ جس کی تقلید اس کی زندگی میں نہ کی ہو احتیاط یہ ہے کہ ابتداء میں زندہ عالم کی تقلید کرے مثلا امام خمینی دنیا سے چلے گئے اب آج کوئی بچہ پندرہ سال کا ہوا ہے تو وہ تقلید کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ زندہ مجتید کی تقلید کرے یہ نہیں کہے کہ جناب چونکہ وہ بڑے عالم تھے بس میں پوری صدی کے مثلا اس کے نزید کہ جی سب سے بڑے عالم تھے وہ صدی کے مثلا تو میں ان کی تقلید کرنا نہیں آپ کو چاہیے کہ زندہ مجتید کی تقلید کرنا ہے اور اس سے شیعہ فقہ جو ہے نا یہ واقعاً پھلتی پھولتی ہے اور زبانے کے اتقاضوں کے مطابق جو شریعت چل رہی ہے تو شیعہ فقہ ہے کیونکہ اگر کوئی جدید مسئلہ آ جائے تو جو فوت ہو چکے ان سے تو آپ پوچھ نہیں سکتے مسئلہ ہے جو آج سے مسئلہ کو کہے جی میں علامہ ہلی کے فتابہ پر چلنے تو اس وقت نہ تو بجلی تھی نہ انٹرنیٹ تھا نہ یہ مصدر تھے تو یہ دنیا کی وہاں اس وقت سے کہاں کی کہاں پہنچ گئی ہے اور اسی طرح میڈیکل کے مسائل کتنے ہیں اور کتنے مسائل آگئے ہیں یہاں موڑ کے مسئلے آج کے لئے ہیں اتنی مسائل ہیں تو پرانے زمانے کی مجتید تو وہاں ملتی نہیں یہ چیزیں ہیں جواب تو زندہ ہی دے سکتا ہے تو یہ ابتدائی تقلید یہ ایک آگیا ہے کہ زندہ کی کرے ہیں ایک ہے جی باقی رہنا اس مجتید کی تقلید ہے تو یہ ہے کہ باقی جو رہنا یعنی زندگی میں جس کی تقلید کی ہو اس کی تقلید باقی رہنا جائز ہے اور تمام مسائل میں کافی ہے حتی ان مسائل میں بھی جن میں مکلف نے ابھی عمل نہیں کیا تھا ٹھیک ہے تو وہ تو چونکہ ابھی اسی زمانے کا جب وہ تقلید کر رہا ہے ٹھیک ہے اگرچہ داستہ بہتدانہ سال سے وہ تقلید کر رہا ہے اس کا مجتید ہے مثلا ابھی نوے بھائی پیچھانوے سال کی فوت میں فوت ہو گئے تو یہ پچھلے تیس سال سے اس کی تقلید کر رہا ہے مسائل ضروری نہیں کہ سارے کے سارے پر عمل کر چکا ہو سکتا ہے اکثر پر عمل کر رہا ہوں کچھ مسئلے ایسے ہیں جس پر ابھی اس نے عمل بھی کرنا ہے تو وہ اسی زندہ مجتید کی تقلید پر باقی رہ سکتا ہے لیکن اس میں بھی ایک شرط یہ ہے لیکن اس کو چاہیے کہ ابھی اس زمانے کا جو مجتید عالم ہے اس کی پہلے تقلید کرے گا پھر اس کا مسئلہ پڑے گا یہی جو مسئلہ میں پڑھ رہا ہوں کہ جناب آیا جو مجتید دنیا سے جالا گیا ہے اس کی تقلید کر سکتے ہیں تو اب جو مجتید ہے اگر وہ کہتا ہے کہ ہاں اس کی کر سکتے ہیں تو اس کی تقلید پر باقی رہا جا سکتے ہیں سلام علیکم ہلو اسلام علیکم بتائیے بتائیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں میری طرف سے مران صاحب کو بہت بہت سلام علیکم تو میں نے میرا قویسٹن ہے میں نے یہ سوال پوچھنا ہے کہ کسی نے جیسے کہ بتایا ہے جس کے اولاد نہ ہوتی ہو جی تو کسی نے بولا ہے کسی کو کہ یہ جوشن کبیر جو ہے وہ پڑھنی چاہیے دعا جوشن کبیر اولاد کیلئے چیک ہے دعا جوشن کبیر چیک ہے تو اس کے بارے میں کچھ بتائیں کہ کیسے پڑھنی چاہیے ہے کہ یہ اولاد کیلئے ہے کہ اللہ تعالی اولاد دے دیں یہ دعا پڑھنے سے یہ کبیر صاحب آپ کو اس کا بھی بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ کونسی بہتر دعا ہے اولاد کے سرسوے میں کہی کہ آپ سنیں کیوی سے ہاں جی خیق اولاد کیلئے لگتا ہے جی جی ایسے ہے کہ دعا جوشن کبیر لمبی ہے تقریباً اس کو پڑھنے کے لئے بھی نوے منٹ لگتے ہیں اصل تو حفاظت کے لئے آئی ہے جوشن کبیر کا مطلب ہوتا ہے وہ زرہ نہیں پہنتے جب جنگ میں جاتے ہیں تو جوشن میں لوہا ہے تو وہ جوشن کبیر وہ بڑا لوہا وہ جو اپنی باڑی کو بچانے کے لئے پہنیتے ہیں تو یہ دعا وہی کام کرتی ہے تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں تھے تو اس کے لئے وہاں پر جبرائیل اس کو لے کے آئے ہیں تو کہا کہ یہ آپ دعا پڑھیں تو آپ کو یعنی اس کی ضرورت نہیں آپ ذرہ پہنے خدا آپ کی افاظت فرمائے گا تو اس لئے اس کو جوشن کبیر کا نام دیا گیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنہ ہیں اور بڑی بہترین دعا ہے اور اس کو ہم اکثر امسان میں تین دن تین دفعہ پڑھتے ہیں تو ویسے ان کو بتا دیں کہ اولاد کریے بہتر دعا تو ویسے تو مختصر جو ہے نا آپ ایسا کریں کہ دعا کنوط جو ہے نا جب دعا کنوط پڑھیں تو دعا کنوط جو ہے نا اس میں آپ اپنی زبان میں بھی دعا مانگ سکتے ہیں نا اردو میں بھی جس زبان میں بھی آپ دعا مانگ سکتے ہیں تو اصل میں وہ دعا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پروردیگار مجھے ذریت طیب و طاہر سبحان عطا فرما تو وہ جو دعا ربنا حبلنا من ذریتنا تو ابھی میرے ذہن میں وہ ابھی آدھی آتاریہ میں یا ابھی جاتا ہوں میں ابھی تھوڑی دیر بعد بتاتا ہوں آپ کو اس کو نکال کے تو میرا خلال وقت ابھی دیکھنے ہو گیا پانچ منٹ ابھی ہاں ہمارے تو آچھا تو اس کو ابھی بتاتا ہوں میں اب ٹائم بعد میں تو اس میں یہ ہے کہ پروردیگار جو ہے ایک جو ہے نا وہ ایک اور دعا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ مجھے ذریعت طیب عطا فرما تو اس کو اپنی دعا قنود میں مرد بھی پڑے اور یہ خاتون بھی پڑے وہ مخصر آیت ہے قرآن مجید کی اس کو آپ پڑے تو اگر آپ کو کسی نے یہ کہا ہے یہ دعا جوشن کبھیل پڑے تو بسم اللہ یہ جو میرا آتھ کو آپ اسی نیت سے پڑے تو یہ بہت کارگر فائد مان لیں کیونکہ عمیر کارینات فرماتے ہیں کہ جب تم کہتے ہو نا یار رخ تو ستر دفعہ پروردگار کہتا ہے کہ بتا میرے بندے تو کیا جاتا ہے جی تو یہ ہے کہ اگر اس کو بھی ہم اپنا یار رخ کو بھی اگر وید بنا لیں اور یہ ہے کہ دعا مانگیں اس کے بعد تو عمیر کارینات فرماتے ہیں کہ تم ایک دفعہ کہتے ہو تو وہ ستر دفعہ کہتا ہے کہ اے میرے بندے تو بھانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے جی صحیح بات ہے تو ایسا کہ ہمیں ایک تقلید کا ایک ادام مسئلہ اور پڑھ لیتے ہیں تو یہ ہے کہ مردہ مجدد کی تقلید پر باقی رہنا جائز ہے چاہے وہ مجدد عالم ہو یا عالم نہ ہو لیکن بہتر یہ ہے کہ میت عالم کی تقلید پر باقی رہنے کی احتیاط ترک نہ کی جائے میت کی تقلید پر باقی رہنے کیلئے احتیاط واجب کی بنا پر زندہ عالم کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے یہ جو میں نے بات بتا دیئے ہاں اگر میت کی تقلید پر باقی رہنا تمام موجودہ فقہا کے نزدیک اجمعی ہو تو پھر بقا کے لئے مجدد عالم کی تروجوع واجب نہیں ہے جو شکت مجدد کی زندگی بھی بالک نہ ہو مگر اس نے صحیح طور سے مجدد کی تقلید کی ہو تو اس کے لئے وفات کے بعد اس کی تقلید پر باقی رہنا جائز ہے مسئلہ نہیں کہ مجدد کی فوت ہونے سے پہلے ابھی چودہ سال کا ہی مسئلہ ہوا تیرہ سال کا ہوا تو متدین دین تو وہ کہہ رہا کہ میں ابھی سے مسئلہ پر چل رہا ہوں تو مجدد فوت ہو گیا تو چاہے مطلب میں انہیں بعد ہی یہ بالک ہوا تو چکی انہیں کی تقلید شروع کی ہوئی تھی تو یہ اس پر چلتا رہے گا اچھا ایک شخص ایک مجدد کی تقلید کرے اور اس کی وفات کے بعد کچھ مسائل میں وہ دوسرے مجدد کی تقلید کرے پھر دوسرا مجدد فوت ہو جائے تو جن مسائل میں اس نے عدول نہ کیا ہو ان میں اس کے لئے پہلے مجدد کی تقلید پر باقی رہنا ممکن ہے اور جن مسائل میں اس نے دوسرے مجدد کی طرف عدول کیا تھا ان میں اس اختیار ہے کہ اسی مجدد کے فتموں پر باقی رہے یا زندہ مجدد کی طرف عدول کرے اب یہ ہوگی بات ایسے کہ مسئلہ نے ایک شخص امام خمینی کا تقلید کر رہا تھا وہ فوت ہو گئے تو اس کے بعد مسئلہ وہ آ گیا آیت اللہ عراقی ان کے بعد ہو گئے تھے مجدد ان کی طرف تو آدھے مسئلے تو پہلے ان پر عمل کر رہا تھا پہلے مجدد پر اور اب بعد والے مجدد کے آجے مسئلے پر عمل کر رہے تو کہتے ہیں اب یہ فوت ہوگی دوسرے والے بھی فوت ہوگئے ہیں ٹھیک تو اب یہ جو اسے اختیار ہے کہ اب یہ جو دوسرا نمبر والا مجدد اس کے فتموں پر باقی رہے یا زندہ مجدد کی طرف عدول کر لے یہ اس کو اشترکی بھائی ایک آدمی کسی مجدد کی تقلید میں ہے دس سال بعد اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ نہیں ابھی یہ مشتری جو ہیں یہ ان سے زیادہ آدم ہیں ان سے زیادہ فقی ہیں تو کیا وہ تبدیل کر سکتا ہے کہ پہلے مجدد ہاں جی اگر وہ واقعا اس کو یقین ہو گیا ہے کہ جس مجدد کی میں تقلید کر رہا ہوں یہ دوسرے والے مجددد اس سے زیادہ عالم ہے تو کر سکتا ہے لیکن عموماً جو ہے اگر سب یہ کوئی بہت بری کا مطلعہ معاملہ ہے عموماً تو کیا انیفی کا فرق کوئی مطلب ہوتا پتہ نہیں چلتا لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کئی ایسے مجددے ہیں جن کو بعض کی سلاوے کہتے ہیں نکلا بھی مجددے ہیں دین یعنی دنیا کے معاملے میں بھی بڑے زیادہ اب اس کو ایک اور اگر آئے گا مسائل کہتے ہیں کہ جو تقلید یعنی کرنے والا متجذیبت یعنی آدھی اس کی کر لے آدھی اس کی کر لے ایسا بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے یہ ایک متعلق یقین ہے کہ یہ عبادات کے معاملے میں بہت زیادہ اس کی ریسرچ ہے تو عبادات میں اس کی تقلید کر لے سکتا ہے اور دوسرا مجدد ہے جو مطلب ہے خمس کے مسائل میں مالی معاملہ خمس اور زکاة اور ان چیزوں میں وہ زیادہ سپیشل چونکہ بات تو تھی نا کہ آپ نے عالم کی تقلید کرنی اور اگر آپ کو جامعہ شرائط اسیوں کہتے ہیں جامعہ شرائط مجھتے ہیں جو سارے ابواب میں یعنی ماہر ہے خوب اگر آپ کو یقین ہو گیا کہ نہیں جناب فلان شخصیت جو ہے وہ اس معاملہ میں زیادہ ماہر ہے تو کر سکتے ہیں شکریہ پھر سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ تمام مراجعہ کا جو منبع ہے وہ ہے قرآن و سنت ان کا جہاں سے انہوں نے اخص کیا ہے تو کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی جو جو جہاں سے اس کو اچھی چیز ملے وہاں سے ملے یہ یہ چیزیں وہی کر سکتا ہے جو خود بھی بہت دین اسلام کے بارے میں ہر بندہ نہیں کر سکتا یہ یہ کام بھی وہی کر سکتا جیسے احتیاط کی بات نہیں کی گئی اور احتیاط بھی وہ بندہ کر سکتا ہے مطلب جو خود اتنا یعنی دین اسلام کے مسائل کو سمجھتا ہو جیسے آپ کہیں کہ مطلب وہ بھی اگر میں سمجھانے کے لئے کہتا ہوں وہ بھی دس مندرہ سال پڑھا ہو مطلب ہے ایک عام آدمی نہیں اسے کر سکتا ہے عام آدمی عام آدمی آپ کس وہ کہہ رہے ہیں عام آدمی اسے وہ کہہ رہے ہیں کہ بچارے کو صحیح طریقے سے پورے نہ حصول دین کا پتہ ہے نہ امامت کا پتہ ہے نہ شریعت کا مانی وہ عام آدمی ممبا تو سب کا ایک ہی ہے نا سب ممبا ایک ہی ہے لیکن اس سے سمجھنے آپ کہیں کہ ہر بندہ سپریم کورٹ میں کارا کورٹ پہن کے جا سکتا ہے مطلب ہے کہ ایک جی عام آدمی ہے عام آدمی ایک وہ ہے کہ جو ابھی تازہ ہی اس نے وقالت سیکھی ہے وہ تو ظلہ کچھری میں تو جا سکتا ہے کسی کی زمانہ تک کرا دی لیکن جب ملک کے آئینی مسائل اور وہ بڑے بڑے ہوتے ہیں تو پھرتے وہ ایک ابرولوی اجاز پٹالوی مثلا تزاز آسن مثلا وہ جو خاجہ تو مطلب یہ دار بارہ چودہ گنے چنے بندے ہوتے ہیں جو کہ وہ سپریم کورٹ کے فل بینج کے سامنے مثلا اپنے آپ کو کیونکہ ایک یہاں کے نوجوان نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا یہاں کے مقامی کیا کہ جب منبع ایک ہے تو پھر ہم پابند کیوں ہو جاتے ہیں کہ یہ ایک ہی مشتہید کے ہم فتاوہ پر عمر کریں ہم کب کہہ رہے ہیں ہو جائیں لیکن بار ظاہر ہے کہ اگر آپ کو یہ علم یقین کی منزل پر پہنچ گئے ہیں کہ مثلا یہ ہے کہ یہ مشتہید جو ہیں یہ عبادت کے معاملے میں ان کی بہت زیادہ رسرچ ہے ٹھیک ہے اور وہ فلا مشتہید جو ہے وہ مالی معاملات میں تو اس میں آپ جو ہے وہ دوسرے دھوکی کر سکتے ہیں کہ مالی معاملات میں اس میں کر رہے ہیں تو عبادت کے معاملے میں اس میں کر رہے ہیں لیکن عموماً مسئلہ کہہ ہے کہ آپ نے جس مشتہید کی تقلید کرنی ہے تو وہ جامعہ شرائط ہونا چاہیے اسلام علیکم جی ویکم اسلام پیر مولا مدر میں نے ایک بات پوچھنی ہے مولا صاحب سے یہ بتا دینا کیا کہتے ہیں وہ کرسچن ہے کیا جی ہمارے گا میں کیر آتی ہے کرسچن تو وہ جو ہے برطنواش کر سکتے ہیں کہ نہیں یہ مجھے پلیس بتا دینا یہ کام کرنے آتے ہیں آپ کے گھر میں جی وہ کام کرنے آتے ہیں میں میں نپسان کرتی نا یہ بھی بتا دیتے ہیں آپ کو وہ کہتے ہیں گھر میں کام کرنے وہ کرسچن ہیں وہ برطن وغیرہ جب دھوتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے مسئلہ اچھا اچھا جی وہ مطلبے کہ جو ہے نا مسیحیت کے لوگ یا یہودی یہ آسمانی کتابوں کو ماننے والے لوگ چاہیں تو یہ نجس نہیں ہیں رہبر کے فتح مطابق باقی تو وہ یہ کام کر سکتے ہیں وہ تو کوئی ارد نہیں تو اب ہمارا ٹائم تقویب وہ جو خاتون نے پوچھا تھا نا قرآن مجید کی آئل وہ یہ ہے کہ آپ جب قنوط پڑھے تو جیسے قنوط میں پڑھتے ہیں اللہ رب حبلی من لدن کا ذریتن طیبتن انکا سمیت دعا سبحانہ ایک قرآن مجید کی آیت ہے اس کو بار بار جا تو اس کو پڑھ لیے کریں دو دفعہ تین دفعہ پڑھ لیں رب حبلی من لدن کا ذریتن طیبا انکا سمیت دعا اے اللہ مجھے پاک و پخیز اولاد اطاف فرما تو دعاوں کو سنتا ہے تو یہ آپ کہہ لیں بعد میں پھر دوسری پڑھ لیں تو اس کو پڑھا کریں اور دعا جو عشق قبیر بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو ماشاءاللہ بہت اچھے دعا دو چیزوں کا تو بہت واضح پروردگار نے فرمایا کہ ہم جس کو چاہتے ہیں اولاد دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں رزق دیتے ہیں حضرت صاحب وہ تو اللہ کی طرح سے بات ہے نا یہ بات تو بندے کی طرح سے ہوئی ہے کہ برکردار ہے اولاد کا خواہش ہے تو وہ کیا کرے تو اللہ کی دعا میں دعا کریں مطلب اور کیا کریں سپنا برکردار ہے اس کے بارہ سال کے بعد پچھلی افتبیہ کیا ہوا ہے بارہ سال بعد تو اب ٹائم ہمارا تقریباً آخری مراحل میں ہے تو انشاءاللہ اگرے پروگرام تک کیسر بخاری آپ سے اجازت چاہتا ہے خدا حافظ موسیقا موسیقا